دوستو بیماریاں تو سب خراب ہوتی ہیں لیکن کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو جیون کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور جیون کے جانے کے ساتھ جاتی ہیں ان میں ایک ہے کیڈنی کی بیماریاں جس میں کیڈنی اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ڈائیلیسس کرانا پڑتا ہے آپ کسی ڈائیلیسس کے مریض سے پوچھو کہ اس کا جیون کیسے کھٹ رہا ہے ہر مہینے تیس چالیس ہزار لپے کا خرچہ پلس ہفتے میں دو یا تین بار ڈائیلیسس میں جا کر چار پانچ کھنٹے ڈائیلیسس کرانا اس بیچارے کا اپنا جیون تو مشکل میں ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ اس کے اٹنڈینٹ اس کے گھر والے بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں اور اسی لیے کیونکہ ڈائیلیسس میں کیڈنی سرانسپرانٹ کرنا بہت ضروری ہے کیڈنی ویلنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ غلط طریقے اپنائے جاتے ہیں اور گردے کی خریدوں فروق چلتی رہتے ہیں جس کے بارے میں اخبار میں آتا رہتا ہے لیکن ایک خبر ایک امید کی کرن پچھلے ہفتے یا کوئی دس دن پہلے امریکہ سے آئی جس کے بارے میں جتنا ڈسکشن میرے خیال سے مین سی میڈیا میں ہونا چاہیے تھا یا اخباروں میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا وہ یہ کہ ایک سکسسفل ٹرانسپلانٹ کیڈنی کا ایک سور سے کیا گیا ہے جو ابھی تک سکسسفل رہا ہے یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ رومانچک اور ہیمن ریس کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ جو کیڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کیڈنی اگر ان کا کوئی ریلیشن لونیٹ کرے اور تو اس کی دو کیڈنی کی ایک ہو جاتی ہے اور جیون میں اس کو بھی تھوڑا سا کامپرمائز ہو کے رہنا پڑتا ہے اس لیے کیڈنی آرگن ٹرانسپلانٹ ہونا مشکل ہوتا ہے اور کتنے ہی پیشنٹ ویٹ میں ہیں کیڈیورک ٹرانسپلانٹ کی جیسے کوئی برین ڈیڈ پیشنٹ ہے اس کی کیڈنی مل جائے لیکن اگر ایسا سمبہ ہو جائے جیسا ہوا ہے کہ ایک سور کی کیڈنی ایک انسان میں لگائی گئی اور وہ سکسسپل رہی اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں میں چاہوں گا کہ اس طرح کی خبر ہے اگر آپ کو تھوڑے بھی انٹریسنگ لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے جو میرے سے میڈیا میں نہیں آتا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ڈائیلیسس جو ہے جو پیشنٹ کراتے ہیں ان کو کئی بار کیڈنی ہومننے کے بعد ریجیکشن کا چانس آ جاتا ہے تو اس لیے انسان میں لگانے کے پہلے سے کوشش کی جا چکی ہے اور آپ کو یہ جان کر اینانی ہوگی کہ جنیٹیکلی سور پگ انسان کے بہت کلوز ہیں اس لیے سورن کے وارڈ ہارڈ کے انسان میں کب سے لگائے جاتے ہیں اگر انسلن بنتی ہے تو پہلے ہم جب یہ ریکومیننٹ ڈیرنے ویکسنگ نہیں آئی تھی جب یہ انسلن نہیں آئی تھی جو ہم ریکومیننٹ بناتے تھے فیکٹریز میں بناتے تھے تو اس سمیں اینیول انسلن پورسائن اور بوائن یہ کی جاتی تھی اور جو پورسائن انسلن ہوتی ہے اس کی ہمین انسلن سے ایک ایمینویشن فرق ہوتا تھا انہیں کنٹراسٹ اور بوائن جس میں تین فرق ہوتے تھے تو ایک تو انسلن سور سے آتی تھی اور دوسرا جو ہارڈ کے ویل ہے اگر آرٹیفیشل ویل نہیں ہے تو یہ پورسائن ویل لگائے جاتے تھے اس لیے کئی بار سوچا گیا کہ سور کا جو کیڈنی ہے وہ انسان میں لگائے جائے اور جب بھی کوئی انیول کا آرگن انسان میں لگائے جاتا ہے تو اس پورسس کو زینو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں دو در بائیس میں بھی یونیورسٹی ایل آباما میں ایک ایکسپریجمنٹ کیا گیا تھا موسیقی